اسلام علیکم سینہ سپرنیوز کے ساتھ میں ہوا ایش آفرین ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے بیان دیا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت ریکوڈک منصوبے کا تمام مالیاتی بوجھ خود اٹھائی گی اپنی ٹوئیٹ میں انہوں نے کہا کہ چھوٹے صوبوں کی ترقی ہماری حکومت کا ویجن ہے وفاقی حکومت بلوچستان حکومت کی جانب سے ریکوڈک منصوبے کی تعمیر کے اخراجات اٹھائی گی ان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے سے بلوچستان کے عوام اور صوبے کے لیے خوشحالی کے دور کا آغاز ہوگا اور اب خبر شامل کریں گے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کے حوالے سے جنہوں نے بیان دیا کہ پاکستان مالی مشکلات سے دو چار ہے لیکن ملک کی مالی خودمختاری کا تحافظ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ مالی مشکلات کے پیچھے موجود عوامل کو دیکھنا ہوگا انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال گزشتہ تین سالوں کے دوران نہیں بگڑی معاشی صورتحال کب سے خراب ہوئی سب کو پتا ہے شاہ محمود قریشی نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ ایک میمبر نے کہا ہے کہ ایٹمی اساسوں کو نقصان ہوگا تو میں یقین دلاتا ہوں کہ ایٹمی پروگرام پر قومی اتفاق ہے شاہ محمود قریشی کے پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران اپوزیشن کے جانب سے خوب شور شراب ابھی کیا گیا اور اب آپ کو خبر دیں کہ وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی امور ڈاکٹر موید یوسف نے کہا ہے کہ قومی سلامتی پولیسی کا مرکزی مقصد موشی تحفظ ہے اس پولیسی پر اتفاقے رائے ہوا ہے اس کو آگے بڑھنے دیا جائے اسے کوئی حکومت تبدیل نہیں کرے گی یہ پولیسی سمت دیتی ہے کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے قومی سلامتی پولیسی پر کام اثر نو شروع کیا قومی سلامتی پولیسی پر جو بھی تجاویز دیں گے ان پر بحث کی جائے گی جبکہ سلامتی پولیسی پر ہر ایک کو بریف کرنے اور انپٹ لینے کے لیے تیار ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں پولیسیاں بن جاتی ہیں لیکن عمل درامت کمزور ہے قومی سلامتی پالیسی پر عمل درامت کی حکمت عملی بنائی گئی ہے اور اب بات کریں گے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے حوالے سے جنہوں نے کہا ہے کہ ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پر ہاتھ رکھے لیکن اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے وہ منتخب حکومت کے ساتھ ہوگی ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے ملک میں واپس آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا شیخ ہونے کے باوجود نواز شریف کو اپنی جیب سے ٹکٹ دیتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ اتحادی جماعتیں ناراض ہوتی رہتی ہیں ناراض ہونے کا یہی وقت ہے ہم وہ اتحادی ہیں جو ہر حال میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اپوزیشن کے مارچ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن مارچ ضرور کرے لیکن مارچ میں نہیں اپنے فیصلے پر نظرسانی کرے پاکستان پیپوس پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے مطالبہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈرز کو ان کیمرہ بریفنگ دی جائے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ قومی سلامتی پالیسی پر اتفاق رائے پیدا کرنا حکومت کا کام ہے لیکن سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر پالیسی بنانا سمجھ سے بالاتر ہے سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے استفسار کیا کہ حکومت قومی سلامتی پالیسی کو خفیہ رکھ کر کون سے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے یہ کیسی حکومت ہے جو پالیسی بتائے بغیر اس پر بحث کرانا چاہتی ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپوس پارٹی کے مرکزی رہنما رحمان ملک نے کہا ہے کہ حالات دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنی پرانی تنخواب پر ہی کام کریں گے انہوں نے کہا کہ نواز شریف پاکستانی ہے وہ کسی بھی وقت واپس آ سکتے ہیں انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ نواز شریف فروری سے پہلے نہیں آئیں گے رحمان ملک نے مزید کہا کہ ملک کے معاشی حالات بدترین ہیں اور مہنگائی کا توفان برپا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ڈالر کے بڑھنے کی پیش گوئی بھی کر دی ڈائریکٹر ایف آئی ایس ناؤباد زون وقار احمد چوہان نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئی کہا کہ حوالہ ہنڈی کے خلاف جاری کاروائیوں کے تحت 422 ملزمات کو گرفتار کر کے 335 مقدمات درج کیے گئے ہیں اسٹریٹ بینک آف پاکستان اور ایف ایم یو کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں انہوں نے انکشاف کیا کہ منی لانڈرنگ میں ملوث ملزمان کی بیرون ملک جائدادے بھی ہیں انہوں نے کہا کہ حوالہ ہنڈی میں ملوث لوگوں اور مختلف کمپنیوں کے خلاف کیسز درج کیے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یکم سے 28 دسمبر تک مقدمات درج کر کے ملزموں کو گرفتار کیا گیا ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ ہرمین شریفین میں سماجی رابطے کی پابندی دوبارہ نافذ کر دی گئی ہے یہ فیصلہ کرونا وائرس کی ندائی قسم اومی کرون کے پھیلاو کے باعث کیا گیا ہے ہرمین شریفین انتظامیہ نے سماجی فاصلے کے لیے دوبارہ مطاف اور سہن میں نشان لگا دئیے نمازیوں اور ظاہرین کے لیے پابندیوں کا اطلاق آج سے ہو گیا وزیر اسلام امور ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے کہا کہ کرونا وائرس کے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں وائرس کی نئے شکل اومی کرون کا خطرہ بھی ہے ان حالات کے پیش نظر مساجد میں آنے والوں کو چاہیے کہ وہ ایس او پیس کی پابندی کے سلسلے میں انتظامیہ سے بھرپور تعاون کریں اور اب عالمی ادارہ صحت کے حوالے سے آپ کو بتائیں عالمی ادارہ صحت کے سربرہ نے عوام کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیلٹا اور اومی کرون کی قسم کرونا کیسز کا سونا ملانے والی ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ دنیا دوہزار بائیس میں اس وبا کی بدترین صورتحال کو پسے پوشٹ ڈال دے گی انہوں نے کہا کہ اومی کرون کے پھیلاو کی رفتار بہت زیادہ ہے ڈبلیو ایچو کے مطابق اومی کرون کے پھیلاو کو روکنے کے لیے چین اور جرمنی نے دوبارہ سخت پابندیاں لگائی ہیں کم شدت کے باوجود اومی کرون نظامی صحت کو متاثر کر سکتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اومی کرون کی قسم ڈیلٹا ویرینٹس سے ہلکی ہے جس میں متاثر افراد کے اسپتال میں جانے کے امکانات 30 سے 70 فیصد کم ہیں آپ کو خبر دیں کہ عالمی انڈیکس میں میر پر خاص پاکستان کے آلودہ شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا نام سر فہرز دیکھ کر ماہرین کے ساتھ شہری بھی چونک گئے ماہرین نے کچھرہ جلانے کا دعاں رہائشی علاقوں میں مویشی بارے اور ٹوٹی سڑکوں کے باعث مسلسل اڑتے گردوغبار کو آلودگی کی اہم وجوہات قرار دیا ہے جبکہ شہری بھی صورتحال پر تشویش میں مبتلا ہے محولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ آلودگی کی اہم وجوہات کا فوری تدارک نہ کیا گیا تو آئندہ سالوں میں صورتحال مزید پریشان کن ہو سکتی ہے زلہ انتظامیہ کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آلودگی کا سبب بندے والے محرکات کے تدارک کے لیے تریقہ کار کے تحت کام ہوتے رہتے ہیں لیکن نتیجہ خیص نتائج میں وسائل کی کمی کا سامنا ہے اور اب بات کریں گے عالمی وبا کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید تین افراد جانباہ ہو گئے جبکہ مجموعی امباد کی تعداد اٹھائیس ہزار نو سو اکیس ہو چکی ہے انسی اوسی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید چار سو بیاسی کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ چورانوے ہزار آٹھ سو اکسٹھ ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر میں پچاس ہزار چھ سو باسٹھ کرونا کیسز ریپورٹ کیے گئے اور مجزبت کیسز کی شرعہ صفار آشاریہ نو پانچ فیصد رہی نیوز بولٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید تازہ ترین خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے سینہ سے پڑھنی اوڈ